پانی کے کہہ کے پانی نے دیش کے پروتر راجے میں ہاہکار مچا دیا ہے بارش اور بار سے اسم ملپور ترپرا اور مزورم میں پانچ لاکھ سے زیادہ لوگ پرابہت ہیں یہ دستر پر رہا تھا اور بچاوکار اس وقت جاری ہے اسم ملپور ترپرا اور مزورم اور ہر کہیں لوگ گھٹنوں تک پانی میں ڈوبے نظر آ رہے ہیں اور اس دوران ٹریفک تو ہے ہی نہیں سڑکوں پر لیکن جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ بھی اس بار کے چلتے نہیں پہنچ پا رہی ہیں لوگوں میں تمام پریشانیاں ہیں اس بار کے چلتے جیون قریب قریب مشکل ہو رہا ہے ان پورے علاقوں میں کیونکہ کھانے پینے کی چیزیں سمیں سے نہیں مل رہی ہیں اور تمام دوسری سہولیات اس وقت دور ہیں کئی امز بھری گرمی تو کئی موسلہ دھار بارش اتر بھارت میں مانسون کا انتظار تو پورو اتر میں بار سے ہاہ کر دیش کے حصے میں قریب لاکھوں لوگ مسئبت کے پانی میں گھرے ہیں اور انڈی ایر ایف اور سینہ کی ٹیم بچا ہو رہا ہے کے کام میں لگی ہے یہاں قریب ایک درجل ندیاں کال بن کر بہہ رہی ہیں آفت کی بار نے اب تک تئیس لوگوں کی یہاں پر جان لے لی ہے چار تصویریں پورو اتر میں بار کے کہہر کے تباہی کی بار سے بستی بستی ہاہ کار سڑکوں پر سیلاب شہر شہر دراہیما چل پرلے میں بسے قریب دس لاکھ انسان ہندوستان میں چل دیتی نے لی تیس لوگوں کی جان ندیوں کی لہریں یہاں گہر بن کر بہہ رہی ہیں راستے میں جو کچھ آ رہا ہے وہ پانی کے براہر سے تھراشائی ہو رہا ہے پانی کی ہہاگاری ویک سے سڑکوں کا نام و نشان میں چکا ہے کچھے پکے سبھی راستوں پر دریہ بہہ رہا ہے اور انسان مصیبت کے پانی کو پار کرنے کو مجبور ہے مصیبت کی بارش اور ساتھ میں آفت کی بار چاروں طرف پانی کا پرچٹ رہا ہے سیلاب کا پانی سڑکوں کو لانکر آشیانوں کو نبو رہا ہے گھر مکان کھیت کھلیہان سب پانی پانی ہو چکے ہیں لاکھوں نوپ پریشانی کے پانی میں فسی زندگی کو نکالنے کی جگت کر رہے ہیں مونسون کی بارش پانی آفت کی بارش اور پوروطر کے راجیوں میں بار سے ہاہا گا یہاں وناشکاری بار نے پچھلے چوبیس گھنٹوں میں چھے اور لوگوں کی جان لے لی مرنے والوں کی سنکھیا تیز تک پہنچ گئی لاکھوں لوگ بار کے پانی میں فسے ہیں ہزاروں انسان راہت چھویروں میں رہنے کو مجبور ہیں سینہ کے ہیلیکاپٹر سے راہت کی سامان گوہیا کرائے جا رہے ہیں سب سے زیادہ بار کی ماراسم چھل رہا ہے یہاں ندی کی بار کناروں کو کاٹنی بستیوں میں تباہی مچا رہی ہے نچلے لاکھوں کے کھروں پر گرنے کا خطرہ منڈ رہا ہے ندیوں پر بنے پول کو پانی لانگنے کو بیتاپ راستوں پر دریہ بہ رہا ہے اور کھروں میں بار کے پانی سے انسان بے حال نہیں یہاں چھے جنوں کے قریب ساڑھے چار لاکھ لوگ سیلاپ کے سنکٹ میں گھرے ہیں انڈیا ریف کی ٹی میں راہت اور بچاؤں کے کام میں جھوٹی ہیں ستھانیے پرشاشن بھی ناو کے ذریعے لوگوں کو راہت شیور تک پہنچا رہا ہے اسم کے جوڑھٹ میں بھرمپودرہ کریم گنج میں براک ندی خطرے کے نشان سے اوپر بہ رہی ہے ان کے علاوہ تھنسیری جیا بھرالی کوپیلی کاٹا خال اور کشیارہ میں بھی ندیاں خطرے کے نشان سے اوپر ہیں اسم آبتہ پرابندن پرادکروں کے مطابق اسم میں سات سو سولہ گاؤں پال کی مار چھیل رہے ہیں بارش پال کے چلتے یہاں مرنے والوں کی تعداد سترہ پہنچ چکی ہے زیادہ تباہی بھوجائی، پشم کاربی، ہونگ لونگ، بولا گھاٹ، کریم گنج، ہیلا کانڈی اور کچھر جلے میں مچی ہے سیلاب کا سب سے زیادہ کہہر کریم گنج میں یہاں ڈھائی لاکھ لوگ پرفاوت ہوئے ہیں اس کے بعد ہیلا کانڈی میں ایک لاکھ تیرانبے ہزار لوگ مسیبت کے پانی میں کھرے ہوئے ہیں گھرمار کے ساتھ ساتھ لاکھوں اکر کھیت کھلیہان بھی پانی میں ڈوب چکا ہے لاکھوں لوگ دانے دانے کو مہتاچ ہو رہے ہیں